بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بیس مئی کی تاریخ شروع ہوتے ہی رات بارہ بجے کے بعد میں آج کے دن کی سب سے بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ نواز لیگ کی اہم ترین شخصیت نے حکومت چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزریعظم پاکستان کے کروڑوں دلوں کی دھڑکن عمران خان کی جانب سے بیس مئی کی ڈیڈ لائن اپنے تمام تر سیاسی مخالفین پاکستان کے باخبر طاقتور حلقوں مقتدر حلقوں کو دی گئی تھی کہ بیس مئی تک اگر حکومت چھوڑ کر الیکشن کروانے کے اعلانات نہ کیے گئے تو وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے کہ آج بیس مئی ہے اور نواز لیگ کی اہم شخصیت کی جانب سے حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو یہ بتائیں گے کہ شہباز شریف کو فارغ کروانے میں نواز لیگ کے کس اہم ترین شخص نے کس اہم ترین سیاسی شخصیت نے کردار ادا کیا زرداری کا اس حوالے سے کیا کردار تھا مولانا فضل امان اور دیگر اتحادی کیا سوچ رہے ہیں آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بیس مئی جو کہ بڑے فیصلوں کا دن تھا اس دن کے روز آج کے دن عمران خان جسٹس بندیال اور جنرل باجوا فارمولے کے حوالے سے کون کیوں اور کیسے بات کر رہا ہے آپ کو یہ بتائیں گے کہ ملتان سے پہلے سلطان کون بننے جا رہا ہے ملتان کا جلسہ بیس مئی کا جس جلسے میں عمران خان نے اہم ترین اور بڑا اعلان کرنا تھا کپتان اس جلسے میں آپ کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ مریم نواز کے سرگوضہ کے جلسے سے شروع کرتے ہیں اور مریم نواز اس وقت آپ جانتے ہیں کہ نوازلی کے پاس واحد کراؤڈ پولر ہیں جو کہ اس وقت عمران خان کے مقابلے میں ننے منے جلسے ضرور کر لئے ہیں اگر عمران خان کے جلسے میں سو لوگ ہوتے ہیں تو مریم نواز کے جلسے میں دس لوگ ہوتے ہیں یہ کمپیرزن ہے مریم نواز گزشتہ چند دنوں سے بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں کی تصویر نظر آ رہی تھی آج حیران کن طور پر رات گے باقاعدہ طور پر سرگودہ کے جلسے میں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم کو یہ حکومت چھوڑ دینی چاہیے نواز لیگ یہ حکومت چھوڑنے جاری ہے ہمیں اس حکومت کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہمیں مشکل بڑے اور اہم ترین فیصلے کرنے ہیں انہوں نے سرگودہ میں جو لوگ ان کے سامنے جلسہ گاہ میں کٹھے تھے ان سے ہاتھ کھڑے کروا کر ووٹنگ بھی کروائی کہ کیا ہمیں الیکشن کے اندر چلے جانا چاہیے اور پھر خود ہی اس بات کا انہوں نے جواب بھی دے دیا کہ ہمیں حکومت چھوڑ کر الیکشن میں جانا چاہیے کیا معاملہ ہے یہ بیس مئی کی رات کو انیس اور بیس مئی کے درمیان مریم نواز جو کہ اس طرح سے سمجھ لیں کہ نواز شریف بات کر رہے ہیں ان کی جانب سے اس اہم ترین اعلان کے پیچھے کیا مقصد ہے ان کی تمام تر ریسرچ سیلز نے تحقیقاتی ٹیموں نے ان کے ملازم میڈیا صافیوں نے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ برے طریقے سے فس گئے ہیں اب انہیں جوتے بھی کھانے پڑیں گے اور پیاز بھی کھانا پڑے گا ایسی صورتحال میں جبکہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف جنہوں نے کسی حد تک حکومت میں آنے کے بعد اپنے آپ کو کیسز سے بچا لیا تھا آج سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے کے بعد وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب حکومت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تقوام تقرر تبادلے جو نیاب ایف ای اے میں انہوں نے کیے غلط طور پر وہ سپریم کورٹ ختم کرنے جا رہی ہے اور تمام تر کیسز ان کے خلاف جن کو وہ بند کرنا چاہ رہے تھے دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں اس کے بعد اب یہ اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف کو بھی کنونس کر لیا گیا ہے بیس مئی کا دن آج شاید خاکان عباسی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ حکومت جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے اور آج کی مریم اور اگزیب کی پریس کانفس بھی ان کی آخری پریس کانفس نظر آ رہی تھی جس میں وہ عمران خان کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر الزامات لگا رہی تھی حالانکہ سیاسی جنڈہ تو ان کا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے معیشت تباہ کر دی دوسری جانب جو معاشی جنڈہ ہے جو معیشت کے عدد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستانی معیشت کو کھڑا کر دیا تھا ایسے ماحول کے اندر آٹھ سے دس ملازم صافی نواز لیگ کے مریم نواز کے جو کہ نواز شیف کے قریب جانے اور گردانے جاتے ہیں ان کی جانب سے آج کچھ دل جلے ٹویٹس کا دن تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ مایوس ٹویٹس کا دن تھا جس میں کچھ لوگوں کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں جن ملازم صافیوں کے نام آپ کے سامنے رکھا کرتا ہوں حامد میر ہے نجم سیٹی ہے تلت حسین ہے دیگر لوگوں کے نام میں لینا پسند نہیں کرتا کیونکہ ان کی ملازمت کا جو میار ہے وہ نہائیت گھٹیا ہے تو جناب معاملہ کوئی یوں ہے کہ ان کی جانب سے آج یہ ٹویٹ کیے گئے اور یہ کہا گیا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان اور اس کے ساتھ جسٹس عمر اطا بندیال اور جنرل باجوا ان کے بقول ایک پیج پر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو مکمل طور پر پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے دل کے پھوڑے انہوں نے پھوڑے جو کہ گزشتہ ایک ماہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ پیج پھٹ گیا ہے اور ایک ماہ سے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ جناب اب تمام تر معاملات جو ہیں وہ نواز لیگ کے اپنے کنٹرول میں ہیں اب وہ انہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اسی ماہول کے اندر مولانا فضلیمان جنہیں ملہ فضل میں کہتا ہوں وہ آج کراچی میں ایک جگہ پر سامنے آئے اور وہاں پر انہوں نے عمران خان کے خلاف جس قسم کی گفتگو کا مظاہرہ کیا جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جس قسم کا انہوں نے مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی وہ الفاظ میں یہاں پر رپیٹ نہیں کر سکتا انہوں نے عمران خان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا وہاں پر کھلے آم انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ پاکستانی ادریہ کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یوتھیوں سے نہ ڈریں آپ ان کے حق میں فیصلے نہ کریں شہباز شریف کے خلاف فیصلے نہ کریں یہاں تک پہنچ گئے یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کی فوج کو کچھ کہا تو وہ پاکستان کی فوج کا دفاع کریں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان نے ٹیبل ڈرن کر دیا صرف اور صرف چالیس دن کے اندر ایک ماہ کے اندر معاملہ کیا تھا عمران خان کی نیت معاملہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد معاملہ کیا تھا عوام کی بھرپور طاقت جی ہاں بلکل یہ تین اہم ترین فیکٹرز ہیں عمران خان کی صاف نیت اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے بعد پھر عوام کی حمایت ان تینوں الیمنٹس کے ساتھ عمران خان نے پاکستان کی سیاست کا ٹیبل ڈرن کرتے ہوئے اپنے تمام تر سیاسی مخالفین کو چاروں شانے چت کر دیا ہے آج ان کے مخالفین بھی اس قسم کے ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کے مخالف سیاستدان جتنے بھی ہیں انہیں عمران خان کی شاگردی اختیار کر لینی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج عمران خان بلا شبہ پاکستان کی سیاست کا پاکستان کا سب سے طاقتور ترین الیمنٹ ہے طاقتور ترین انسان ہے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی جو ہے وہ طاقت نہ ہی پنڈی میں ہے نہ ہی لندن کے اندر ہے نہ ہی لڑکانہ میں ہے نہ ہی لاہور میں ہے جس قسم کی عوامی طاقت اس وقت پاکستان کے عوام کے ہر دل عزیز رہنما عمران خان کے پاس ہے آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ اسی پلیٹ فارم پر بارہا گزشتا دو سال کے اندر میں آپ کو یہ کہہ چکا کہ عمران خان جو ہے وہ نہ ہی ظلفی بھٹو ہے جو کہ جنرل عجوب کو اپنا ڈیڈی کہا کرتا تھا عمران خان نہ ہی نواز شریف ہے جو کہ جنرل زیاؤلحق کو اپنا باپ کہا کرتا تھا عمران خان پاکستانی عوام کی پرڈکٹ ہے پاکستانی عوام کا برینڈ ہے اور عمران خان کو ہیرو کے طور پر پاکستانی فوج اور پاکستانی جرنیل دیکھتے رہے ہیں جبکہ پاکستانی سیاسدان زلفی بھٹو اور نواز شریف کے ہیرو ہمیشہ سے جرنیل رہے ہیں عمران خان نے جب اپنی اس تحریک کا عوامی تحریک کا پاکستان کی آزادی کی تحریک کا اعلان کیا تو انہوں نے کھل کر یہ کہا تھا کہ وہ پاک فوج کو پاکستان کے لیے انتہائی اہم سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا اور انہوں نے اپنے ووٹرز کو بھی یہ کہا پاکستانی عوام کو بھی یہ کہا کہ بلکل پاک فوج کے خلاف کسی قسم کی کمپین کا حصہ نہ بنے انہوں نے عدلیہ کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے فیصلوں کے اوپر تنقید کی اور پاکستانی عوام کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو بھی اس بات سے رکا کہ آپ سے تنقید کریں دوسری جانب بزشتہ چار سال اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ نواز شریف وریم نواز کی جانب سے نون لیگ کی جانب سے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جانب سے نہ صرف پاکستانی عدلیہ کی تذیق کی گئی ان کو سر عام گالیاں دی گئیں ان کے بچوں پر زمین تنگ کرنے کے حوالے سے کہا گیا اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوا اور جنرل فیض کے اوپر غلیظ ترین الزامات لگائے گئے اور پاکستان کی یہ جو مسلح واج ہے ان کے خلاف نواز لیگ نے باقاعدہ طور پر پوری ایک کمپین کی جبکہ عمران خان گزشتہ چالیس دن کے اندر انہوں نے کچھ اہم ترین موضوعات تو چھڑے انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کا ذکر تو کیا انہوں نے اداروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کا ذکر تو کیا انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ دونوں اداروں کا احترام کرتے ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج ہے تو پاکستان ہے اور اگر پاک فوج نہ ہوتی تو خدا رخواستہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہیں اس ماحول کے اندر پاکستان کی عوام یہ بات سمجھ گئی کہ اس وقت صرف عمران خان پاکستان کی وہ واحد سیاسی قوت ہے جو نہ صرف پورے پاکستان کے چاروں صوبوں مرکز کے اندر کشمیر گلگت بلکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کی تمام تر عوام کی آواز ہیں ایسے ماحول کے اندر کسی قسم کا کوئی آپشن اس امپورٹڈ حکومت کے پاس موجود نہیں رہا نہ ہی وہ مشکل اور ترینہ فیصلے عمران خان کی طرح کر سکتی ہے کیونکہ نہ ہی ان کی نیت صاف ہے وہ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کروانے کے حوالے سے اقتدار میں آئے تھے اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کیسز ختم کرنے کی جب انہوں نے کوشش کی تو عدلیہ نے سو موٹو نوٹس لے لیا اور اب جب یہ معاملہ بھی ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہے تو اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ بیس مئی کو وہ کچھ اہم ترین فیصلے کریں انطلاعات ہیں شہباز شریف کے قوم سے خطاب کرنے کے حوالے سے ملتان میں آج عمران خان بہت بڑے جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ملتان سے پہلے ہی سلطان کا فیصلہ ہو جائے گا عمران خان کی خان کی باپسی دو تہائی اقصد کے ساتھ یقینی ہے اور عوام عمران خان کو بھرپور طریقے سے ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا تو وہ میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان